دھان کی روپائی کرنے کے بعد اس میں کیٹ لگنا چالو ہو جاتے ہیں اور کیٹوں کو نیانترن کرنے کے لیے ہم کیٹناسکوں کا یوج کرتے ہیں اب جو کسانوں کے بیچ سب سے ادھک چرچت کیٹناسک ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کون سا کیٹناسک آپ کے لیے تھوڑا اچھا ثابت ہوگا اور کیوں اچھا ثابت رہے گا تو اس کے بارے میں آپ ویڈیو پورا دیکھیں آپ کو ڈیٹیل اچھے سے مل جائے گی دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں ہم نے دو پرکار کے کیٹناسک لیے ہیں ایک دانے دار اور دوسرا لیکوڈ جو دونوں ایک ہی ہیں جیسے فپرو نل ہو گیا تو یہ دانے دار میں بھی آتا ہے اور لیکوڈ میں بھی آتا ہے تو پہلے ہم دانے دار کی بات کر رہے ہیں تو فپرو نل تین پرسط جی آر کی ماترہ میں آتا ہے دوسرا آتا ہے کاٹا چار پرسط جی آر کی ماترہ میں تیسرا آتا ہے پھائٹیرہ چار پرسط جی آر کی ماترہ میں اور چوتھا آتا ہے سب ہی جو ہے دانے دار ہیں اور ان کا کسان بھائی پریو کرنا کافی اچھا سمجھتے ہیں اب یہاں پر تو اس تو تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ یہ دانے دار والے یعنی آپ کی اتنا سا کی یوج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا ریجلٹ دیں گے جدی آپ روپائی کے چالیس دن یا تیس دن کے پہلے ہی پریو کر لیتے ہیں جدی آپ تیس سے چالیس دن کے بعد ان کا پریو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپینڈ آپ پر ہے آپ یوج کریں لیکن بعد میں ان کا اتنا اچھا ایپیکٹیو ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو بہتر رہے گا یدی آپ کے دھان کی فصل ابھی چالیس دن کے پہلے کی ہے تو آپ ان کو یوج کر سکتے ہیں اور بڑھیا فائدہ آپ کو مل جائے گا بعد میں یدی آپ یوج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کرنے والے ہیں دوستوں یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لبا کر کے آر نوٹیفکیشن کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا پرو نیل 0.3% جی آر کی ماترہ میں آتا ہے اس کی ڈوج آپ کو لینی پڑے گی ایک اکڑ کے لیے 8 سے 10 کلو گرام لیکن یدی آپ کارٹ آپ کا یوج کرنا چاہتے ہیں جو دس املو 4% جی آر کا ہوتا ہے اس کی ڈوج آپ کو ایک اکڑ کے لیے لینی پڑے گی 6 سے 8 کلو گرام ان کی جگہ پڑ یدی آپ فارٹیرا یوج کرنا چاہتے ہیں تو فارٹیرا دس املو 4% جی آر کی ماترہ میں جو آتا ہے اس کا فارمولہ ہے کلو اینٹرانی لی پرول تو اس کی ماترہ آپ کو دھان کی فصل میں 4 کلو گرام رکھنا پڑے گا لیکن یدی آپ ویڈا کو یوج کرنا چاہتے ہیں تو ویڈا کو 0.5% جی آر کی ماترہ میں کلو اینٹرانی لی پرول ہوتا ہے اس کے ساتھ میں 1% جو ہے تھائیو میں تھاکسن بھی ملا ہوتا ہے جس کے لیے تھوڑا یہ اور ایفیکٹیو بن جاتا ہے جیدی آپ فپرونیل کاٹاپ کا یوج کرتے ہیں تو جو بھی کیٹ لگتے ہیں دھان کی فصل میں وہ چاہے مٹی میں لگنے والے ہیں چاہے تناہ میں لگنے والے ہیں چاہے پتی میں لگنے والے ہیں سب ہی پر اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے لیکن فارٹیرا کی بات کی جائے تو فارٹیرا جیسا کی کمپنی والوں کا بتانا ہے اور ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے تو یہ پتی لپیٹک کیٹ پر اچھی طرح سے کنٹرول نہیں کرتا ہے اس لیے آپ کو کوئی دوسری دوازے تھائیو میں تھاکسن بھی کلورو پاری پاس ہے ان دوازوں کو آپ کو الگ سے ملا کر کے ساتھ میں دینا پڑے گا تو اس لیے آپ چاہیں تو فارٹیرا یوج کر سکتے ہیں دوسری دوازے بھی ملا لیں گے تو آپ کو جو پتی لپیٹک والا کیٹ ہے اس پر بھی اچھی طرح سے کنٹرول مل جائے گا لیکن اس کی جگہ پر تھوڑا باجی مال لے جاتا ہے وارٹا کو وارٹا کو 0.5% جی آر کی ماترہ جو کلوینٹرانی لپرول کی ہے اس میں ساتھ میں ایک پرسنٹ تھائیو میں تھاکسن بھی میکس کیا گیا ہے تو اس لیے آپ اس کا یوج کرتے ہیں تو پتی لپیٹک کے ساتھ ان کیٹوں پر بھی اچھی طرح سے کنٹرول کل لے گا لیکن دوستوں یہاں پر تھوڑا دھیان رکھنا ہے یقید آپ فارٹیرہ یا وارٹا کو یوج کرتے ہیں اور خاص طور سے جو دیمک جیسے ہے یا ملی بگ ہے یعنی مٹی میں جو کیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو دوج اس کی دھوگنی رکھنے پڑے گی فارٹیرہ جو ہے آپ کو چار کلوگرام ان کیٹوں کے لیے دینا پڑے گا تو وہیں پر جو مٹی میں کیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے یوج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوج دھوگنی یعنی آٹھ کلوگرام رکھنی پڑے گی وارٹا کو جو ہے وارٹا کو یعنی آپ مٹی میں جو کیٹ ہیں ان کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ماترہ ایک اکڑ کے لیے پانچ کلوگرام کرنی پڑے گی سامان جو ان کیٹ ہیں ان کے لیے دھائی کلوگرام ماترہ سے ہی آپ کا کام چل جائے گا تو دیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ کون سا یوج کرنا چاہتے ہیں یعنی پرائز کے بارے میں بات کی جائے تو یہ فپرونیل اور کارٹاپ جو ہے یہ سب ہی کٹوں کو کم پرائز میں اچھی طرح نینترن کر لیتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو پھٹیٹا اور وارٹا کو کی دھوگنی دوج دینے پر قیمت بھی دھوگنی ہو جاتی سامان کیٹوں کے لیے لگ بھگ سب ہی کا پرائز ایک سامان ہی بیٹھتا ہے جو سات سے آٹھ سو روپے کے بیچ میں بیٹھ جائے گا اب بات آتی ہے لیکوڈ کی تو لیکوڈ میں جو فپرونیل پانچ پرسط کی ماترہ میں ہوتا ہے کارٹاپ پچاس پرسط ایس بی کی ماترہ میں ہوتا ہے کورا جن ساترہ پوائنٹ آٹھ پرسط ایس سی کی ماترہ میں ہوتا ہے وہیں پر یہاں پر ایک دوسری دوہ ہے جو ایمپلیگو ہے اس میں دس پرسنٹ کی ماترہ جو ہے کلوینٹرانیلی پرول ہے اور پانچ پرسط لیمڈا سائلو تھرین ہے تو جیدی آپ فپرونیلی ایس بی کی ماترہ کی لگ بھگ چار سو گرام دوج ایک اکڑ کے لیے دینی پڑے گی اسی کے ساتھ یادی آپ کورا جن سترہ پوائنٹ آٹھ پرسطتی یوز کرنا چاہتے ہیں ایک اکڑ میں تو ماترہ آپ کو ساٹھ ایمیل دوج دینی پڑے گی اور یادی آپ ایمپلیگو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی سے ساو ایمیل دینی پڑے گی اب اس میں سے کون سا بیٹر رہے گا تو فپرونیل جو ہے اس کی قیمت لگ بھگ تھوڑی مہنگی پڑ جائے گی دوج کے حساب سے کارٹ آف ہے اس کی بھی دوج کے حساب سے قیمت کچھ مہنگی پڑ جاتے ہیں لیکن یہ سب ہی کیٹوں کو اچھی طرح سے نیانترنٹ کر لیں گے یہاں پر آپ تھوڑا بات کرتے ہیں کورا جن اور ایمپلیگو کے بارے میں تو یادی آپ کورا جن یوز کرتے ہیں تو پھر سے وہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پتی لپیٹک کیٹ کو اچھی طرح سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اس لئے آپ کو دوسری دواؤں کو بھی ساتھ میں ملا کر دینا پڑے گا جس سے اس کی پرائز تھوڑا اوپر چلی جائے گا اور ایمپلیگو جو ہے اس کی یادی 80 سے 100 ایمیل آپ یوز کرتے ہیں تو یہ دونوں کیٹوں کو یعنی پتی لپیٹک تانا چھے دک کیٹوں پر اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے تو یادی آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو تھوڑا کم پرائز میں آپ کو سب ہی کیٹوں پر اچھی طرح سے نیانترن مل جائے گا اب ڈپینڈ دوستوں آپ کو نیربھر کرنا پڑتا ہے آپ دانے داری یوز کرنا چاہتے ہیں تو فپرونیل کارٹا فٹیرا وارٹاکو میں سے کون سا آپ کے لئے بیٹر رہے گا اور کون سا یوز کرنا چاہیں گے پرائز کے معاملے میں بھی ہم نے بتا دیا وہیں پر فپرونیل یادی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں لیکویڈ والا یا کارٹا لیکویڈ والا یا کورا جن یا ایمپلی ہو تو اس میں سے آپ کے لئے کون سا بیٹر رہے گا ہم یادی چناؤ کرنے کی بات کی جائے تو ہم پرائیہ دوستوں ابھی تک تو کارٹا فائیڈرو کلورائیڈ یوز کرتے تھے اور لیکویڈ میں ہم یوز کرتے تھے کارٹا ف یا تو پھر کورا جن لیکن آج کے سمیے میں تھوڑا پریورتن ہو گیا تو آج کے سمیے میں ہم نے فٹیرا یوز کیا ہے اور اس کے بعد یاد کوئی سمجھ سے آتی ہے تو ہم فپرونیل یا کارٹا میں سے کوئی چیز یوز کریں گے کیونکہ فٹیرا یا وارٹا کو یا ایمپلی ہو یا کورا جن جو یوز کرتے ہیں اس کو ایک حصل میں ایک ہی بار یوز کر سکتے ہیں سارے کے سارے گروپ 28 کے ہیں تو دوسری دوا ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں یادی ہم لیکویڈ والی یوز کرتے تو ہم ایمپلی ہو یوز کرتے کیونکہ ایمپلی ہو تھوڑے سستے میں اچھا ریجلٹ دے دیتی ہے تو یادی آپ بھی یادی دوبارہ یوز کرنا چاہتے ہیں کسی کیٹ نہ سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھنا ہے یادی آپ فٹیرا یا وارٹا کو یا کورا جن ایمپلی ہو میں سے کوئی دوا دیا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے آپ فپرونیل یا کارٹاپ میں سے کوئی ایک دوا دوبارہ یوز کریں نہیں تو یادی آپ نے پہلے فپرونیل یا کارٹاپ یوز کیا ہے تو بعد میں یادی آپ کو آؤ سکتا پڑتی ہے تو آپ کو راجن یا ایمپلی ہو میں سے کوئی بھی دوا کو یوز کر سکتے ہیں جانکاری دوستو کیسی لگی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے آپ کون سا یوز کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کمنٹ میں بتائیے دھنیواز دیں